لائک کریں سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن کو دوائے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے ذہن کو حاضر رکھئے گا سوال پر توجہ ہونی چاہیے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ جواب بھی آج ہی کے مسلمانوں کے جواب کی طرح تھا اگر آج کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ مفلس کون ہے تو آج کا مسلمان جواب میں یہی تو کہے گا جس کے پاس مال نہ ہو دولت نہ ہو وہ مفلس ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب کوئی اہم بات بتانا چاہتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جائے تو اس کی توجہ خود بخود سوال کے جواب کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل متوجہ ہو جاتا ہے اور جو سوال کیا گیا ہے اس سوال پر اس کی توجہ کمپلیٹلی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے بعد اس کا جواب سوچتا ہے تو تعلیم کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ جن کو تعلیم دے رہے ہو ان سے سوال پوچھو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے دریاد فرمایا پوچھا ان سے مل مفلس ہو مفلس کون ہے کون ہے مفلس تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جواب میں کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو کوئی مال نہ ہو جس کے پاس درہم بھی نہ ہو اور کوئی مال بھی نہ ہو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں مفلس وہ ہے ایک کومن سا جواب ہر دور میں انسان سے پوچھے جانے والے سوال کا جواب کبھی بھی کسی سے پوچھو کہ مفلس کون تو جواب میں یہی کہا جائے گا جس کے پاس مال و مطع نہ ہو وہ مفلس ہے لیکن چونکہ پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی صرف دنیا ہی سمارنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ دنیا سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی آخرت سمارنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس عمل سے اپنے غلاموں کو آگاہ فرماتے اور ہر اس چیز سے آگاہ فرماتے جو چیز ان کے لیے آخرت میں نقصان دے ہو تو جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ جواب دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مفلس کون ہے اس کا جواب عطا فرمایا صحابہ کو تو جواب ہو چکا صحابہ نے جو جواب دیا وہ یہی تو تھا کہ جس کے پاس دیرہم نہ ہو مال نہ ہو مفلس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مفلس کہتے ہیں اب یہ جواب آج پوری دنیا کا اللہ ما شاء اللہ مسلمان بھول گیا جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سوال کا دیا اس سوال کا جواب پوری دنیا کا مسلمان اللہ ما شاء اللہ اس وقت بھول چکا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کا مسلمان دنیوی اعتبار سے بھی اور اللہ نہ کرے اخروی اعتبار سے بھی خسارے کے اندر ہے کھوٹ کے اندر ہے نقصان کے اندر ہے اب میں توجہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مفلس فرمایا آپ اسے سماعت فرمائیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة حج لے کر کے آئے یعنی قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے نام عامال میں نماز بھی اس کے نام عامال میں روزے بھی وہ دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا وہ دنیا میں روزے بھی رکھتا تھا وہ دنیا میں زکاة بھی دیتا تھا وہ دنیا میں حج بھی کرتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة حج لے کر کے آئے یعنی اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ اس کے نام عامال میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے اور حج بھی ہے اب اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آیا ارکان اسلام پر عمل کرتے ہوئے آیا اس نے نمازیں بھی ادا کی روزے بھی رکھے زکاة بھی دیا حج بھی ادا کیا اور اس شخص نے جس نے نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا زکاة دیا اب وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا اس شخص کے نام عامال میں چند گناہ ایسے ہیں یعنی اس شخص نے دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو گالی دی کسی کو تحمد لگائی کسی کا مال کھایا اور کسی کا خون کیا تھا یا کسی کو مارا تھا پھر اس کی نیکیاں انہیں دی جائے گی کسے دی جائے گی جس کو گالی دی گئی تھی یعنی وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا زکاة دینے والا اگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی تو اس نماز پڑھنے والے کی نیکیاں جس کو گالی اس نے دی تھی اس بندے کو دی دی جائے گی اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یعنی جس کو گالی دیا تھا جس پر تحمد لگایا تھا جس کا مال کھایا تھا جسے قتل کیا تھا ان بندوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یہاں تک کہ وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں سے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھنگ دیا جائیں گے یعنی اگر کسی کو اس نے گالی دی تھی کسی کا مال کھایا تھا کسی پر تحمد لگائی تھی کسی کا قتل کیا تھا تو اس کی ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی اب جسے نیکیاں دے دی گئیں ان نیکیوں کو دینے کے باوجود بھی وہ بندہ راضی نہ ہوا تو جس بندے کو گالی دی گئی تھی وہ بندہ اپنے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دی کہ مولا فیصلہ یہ فرما کہ اب میرے گناہ اسے دے دے تو اس بندے کے نام عامال کے اندر اس بندے کے پلڑے کے اندر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے یہاں تک کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور پھر میرا مولا ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیں رسول اگرام الوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا بندہ مفلس ہے کمنٹ اور شیئر جرور کیجئے